حالہِ عبرو کو ترسے ماہنوں کا مہتاب حالہِ عبرو کو ترسے ماہنوں کا مہتاب میں غلامِ مصطفیٰ ہوں ان کی خاکے پاک صدقہ سیدھا جنت جاؤں گا ان کی خاکے پاک صدقہ سیدھا جنت جاؤں گا میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا میرا ہوگا حساب میں غلامِ مصطفیٰ ہوں کیا میرا ہوگا حساب اور وہ قریمانہ اداوں سے مجھے بخشائے وہ قریمانہ اداوں سے مجھے بخشائے مجھے بخشائے مجھے بخشائے اور میرے دل کا چین ہے اور میرا نورین ہے میرے دل کا چین ہے اور میرا نورین ہے بھو بکر فاروق عثمان غنی و بھوترا بھو بکر فاروق عثمان غنی و بھوترا بھو بکر نور بھی اور نور سے معمور بھی وہ بشر بھی نور بھی اور نور سے معمور بھی سر سے پا تک وصف بھی ہر ایک ہر ایک ان کا لا جواب وہ بشر بھی نور بھی نور بھی اور نور سے معمور بھی سر سے پا تک وصف بھی ہر ایک ان کا نا جواب حشر میں وہ سامنے ہو اور ہو دب پر میرے ہر ایک حشر میں وہ سامنے ہو مور ہر ایک دب پر میرے میں ہوں خادم آپ کا اور آپ ہے میری جناب میں ہوں خادم ہم آپ کا اور آپ ہے میری جناب اور ہشر میں ایک ہشر ہوگا اس گھڑی تم دیکھنا ہشر میں ایک ہشر ہوگا اس گھڑی تم دیکھنا وہ اٹھائیں گے جو اپنے رکھ سے تھوڑا ساں نکا نکا اٹھائیں گے جو اپنے رکھ سے تھوڑا ساں نکاب ان سے زندہ رہنا سیکھا زندگی نے دوستوں ان سے زندہ رہنا سیکھا زندگی نے دوستوں عدب نے بھی ان سے ہی سیکھے ہیں یہ سارے عداب عدب عدب نے بھی ان سے ہی سیکھے ہیں یہ سارے عداب ہشر میں ایک ہشر ہوگا اس سے گھڑی تم دیکھنا ہشر میں ایک ہشر ہوگا اس سے گھڑی تم دیکھنا وہ اٹھائیں گے جو اپنے رکھ سے تھوڑا ساں نکاب اور حاصل اکلام شہر ہے جی کے ربی اللہ دینی الاسلام حازہ شافعی ربی اللہ دینی الاسلام حازہ شافعی قبر میں دونگا نکیروں کے سوالوں کا جواب قبر میں دونگا نکیروں کے سوالوں کا جواب حشر میں سلطان مجھ سے یوں کہیں میرے حضور حشر میں سلطان مجھ سے یوں کہیں میرے حضور خلد میں بے خوف جاؤ بے عطاب و بے حساب خلد میں بے خوف جاؤ بے عطاب و بے حساب ان کے رخ کے سامنے ہے کیا مجالِ آفتاب حشر میں ایک حشر ہوگا اس گھڑی تم دیکھنا وہ اٹھائیں گے جو اپنے رخ سے تھوڑا سا نکاب وہ اٹھائیں گے جو اپنے رخ سے تھوڑا سا نکاب ان کے رخ کے سامنے ہے کیا مجالِ آفتاب خانہِ عبرو کو ترسے ماہنوں کا ماتاب مہم سلطان ادھار مہم مہم مخترم جناب سلطان مریض صاحب مرحب مرحب سلطان ادھار مرحب دوراتِ کرامی میں مطمئے صاحب نیمتی ٹو چینل کے مشہور محروف ناد خان جناب عبدالشکور شرازی صاحب انہا دی خدمت تشریف لیان اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بلہ عقیدہ نشاور کر کے ساڑے قلوب نمنا ورن فرمان بڑی محبت نال نارے دا جواب دا نارے تکبیر نارے رسالت نارے ہیدری نارے غوثیہ سرکار کیامت گنٹھار کیامت سونے کیامت مدنی کیامت مکی کیامت نارے رسالت اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑیے سلی اللہ نبی عنا سلے اعلیٰ محمد کبھ زخم دل کا سجا لیاں کبھ کوئی اشک بہالیاں کبھ زخم دل کا سجا لیاں کبھ کوئی اشک بہالیاں یہی حال تھا میرا روز و شب کہ نبی نے در پہ بھلا لیاں پڑیے سلے اعلیٰ حبیب نام سلے اعلیٰ محمد یہی فیصلے ہے شعور کے صدقیت کا حضور کے جسے حب نہیں ہے رسول سے وہ تو آدمی فضول ہے پڑیے سلے اعلیٰ حبیب نام سلے اعلیٰ محمد محمد وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان میں کہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے ہے تم بھی پڑھا کرو سلے اعلیٰ حبیب نام سلے اعلیٰ محمد محمد ماشاءاللہ ڈیو ji منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے جسے چاہے اس کو نواز دے یہ میرے حبیب کی بات ہے جسے چاہے پہ بنا لیا جسے چاہے پہ بنا دیا یہ بڑے کروں کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کروں کے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مجھے جان سے بڑے کہ عزیز دل میرا دل دل سے عزیز تل مجھے جان سے بڑے کہ عزیز دل میرا دل دل سے عزیز تل ہے ہے جو درد سے بھی عزیز تل وہ میرے طبیب کی بات ہے ہے جو درد سے بھی عزیز تل وہ میرے طبیب کی بات ہے وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر خدا سے جدا نہیں وہ خدا نہیں با خدا نہیں وہ مگر وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب یہ محب خبیب کی بات ہے وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں یہ محب خبیب کی بات ہے میں برو سلاک برا سہی مگر آپ سے ہے میرا آسکا میں برو سلاک برا سہی مگر آپ سے ہے میرا آسکا میری لاج رکھ لے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے میرے خدا یہ تیرے حبیب کی بات ہے نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہے نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہے ہم بھی ہے نگاہِ لطف کے امیدوار ہم بھی ہے ہم بھی ہے تمنہ کی لاجبی رکھنا ہمارے دستیں تمنہ کی لاجبی رکھنا ترے فقیروں میں اے شہر یار ہمارے دستیں ترے فقیروں میں اے شہر یار ہم بھی ہے جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاتھ آجدار ہم بھی ہے تو پھر کہیں گے کہ ہاتھ آجدار ہم بھی ہے حسن ہے جنر کی صحابت کی دھوم آلم میں ہمارے دستیں ہمارے دستیں بھی ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا رکھا ہے مصطفی نے سنبھال رکھا ہے مصطفی 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 مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مصطفی بڑا پیارے شہد جو فقیران شاہ پتل ہے جو فقیران شاہ پتل ہے رکھا ان کی گدلی میں لال رکھا ہے ان کی گدلی میں لال رکھا ہے اور مصطفی کی شبیح حسن حسین مصطفی کی شبیح حسن حسین نام پردے میں آل رکھا ہے نام پردے میں آل رکھا ہے تیرا اجاز کب کمر جاتا تیرا اجاز کب کمر جاتا تیرا اجاز کب کمر جاتا تیرے ٹکڑوں نے پار رکھا ہے تیرے ٹکڑوں نے پار رکھا ہے تیرے ٹکڑوں رکھا ہے اللہ محشو 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 رکھا محشو کو یہ تھے جناب محمد عبدالشکور شیرازی صاحب سرکارِ ہر جہاں کے حضور بڑے میٹھے میٹھے انداز میں گلہائی عقیدت پیش فرما رہے تھے تصورات میں محبوب زلجلال رہے تصورات میں محبوب زلجلال رہے کوئی رہے نہ رہے آمینہ کلال رہے تصورات میں محبوب زلجلال رہے کوئی رہے نہ رہے آمینہ کلال رہے اور نہیں ہے کوئی طلب دل میں اس کے سوا درے رسول پہ جانا ہر ایک سال رہے دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے دل مدینے میں رہے جان مدینے میں رہے میرا سارا سرو سامان مدینے میں رہے اور بس وہی جانتا ہے شان کرم کا مفہوم بن کے جو آپ کا مہمان مدینہ میں رہے سلام علیکم اکرام والی مدینہ کے حضور گلہائی عقیدت پیش کرنے کے لیے نصر کے صورت میں نہائیت عدب کے ساتھ ملتمس ہوں جماعت اہل سنت کی انتہائی معتبر چکسیت حضور علیہ السلام کی آل میں سے بہت خوبصورت انداز صاحب زبان بھی ہیں ماشاءاللہ ہم 92 چینل کے اوپر انہیں دیکھتے ہیں بہت سینئر سکالر لری مراد جراب سید کمر علی زیدی صاحب سے ہے کہ وہ اپنے خوبصورت انداز میں سرکارِ ہر جہاں کے حضور گلہائی عقیدت پیش فرمائیں محبت کے ساتھ نعرہ بلند کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ الحمد للہ منشیل خلق من عدم سبحانه اللہ سبحانه اللہ ثم الصلاة على المختار في القدم سبحانه اللہ سبحانه اللہ مولای صل وسلم دائما أبدا سبحانه اللہ سبحانه اللہ على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانه اللہ محمد سيد الكونین والثقلین سبحانه اللہ سبحانه اللہ والفريقین من عرب ومن عجم سبحانه اللہ سبحانه اللہ مولای صل وسلم دائما أبدا سبحانه اللہ علا حبيبك خير خلق كلهم ثم رضا عن ابي بکر وعن عمر وعن علج وعن عثمان ذي الكرم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا صدق الله ما ألكنا الرحيم الحليم وبلغنا رسوله الرحيم سبحان اللہ نہایت قابل احترام سامینِ گرامی ہم آج یہاں پر ایک بڑے رشتے کے تحت اکٹھے ہوئے ہیں اور وہ رشتہ لا إله إلا الله محمد الرسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ ہے ایک رشتہ وہ ہے کہ جو ہمارے جسم اور جان کا ہے ایک رشتہ وہ ہے کہ جو ہماری تخلیق کی ترتیب میں ہمارے والدین کا اور ہمارا ہے اور ایک رشتہ وہ ہے کہ جب ہم والدین کے ماحول سے باہر نکلتے ہیں اور باہم انسانی معاشرت میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ ایک رشتہ انسانیت کا رشتہ ہے اور ہمارا جو مالک ہے وحده لا شریک اس نے ہمارے رشتوں کی ایک ترتیب رکھی وہ رشتے جو ہماری تخلیق کے رشتے ہیں اور وہ رشتے جو ہماری معاشرت کے رشتے ہیں اور ایک وہ رشتہ جو ہمارے ایمان کا رشتہ ہے اور ایک وہ رشتہ جو ہماری بندگی کا اور ہمارے معبود کا رشتہ ہے اور کمال ہے مالک کی تخلیق کا کہ تمام رشتوں کا مرکز حضور محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا اس لیے اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ اس کے جان اور جسم کا رشتہ سلامت رہے اس کا رشتہ اپنے محسنین اول والدین سے برقرار رہے اس کا رشتہ اپنے جیسے انسانوں سے معاشرے میں برقرار رہے تو وہ حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اور اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کا رشتہ جو عبدی ہے دائمی ہے کبھی نہ ٹوٹنے والا ہے ضروری ہے اور بہت مجبوری ہے وہ بندے کا اور خدا کا رشتہ ہے کہ اگر کوئی چاہے بھی تو اس سے توڑنا وہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا وہ اس سے فرار اختیار کرنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا وہ کسی اور کو تلاش کرے تو وہ اسے ہاتھ نہیں پکڑا سکتا اے جنوں اور انسانوں کے تمام گروہ جو گزر گئے جو آئیں گے جو ہیں ساری کائنات میں پھیلے ہوئے جنوں انسان ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تم ہماری بندگی کے لیے ہو اب تم ہمارے سے رشتہ بندگی تڑا کے کہیں جانا چاہو تو کر کے دیکھ لو فانفضو نکلو لا تنفضون الا بسلطان تم نکل ہی نہیں سکتے ہماری سلطنت سے یہ ہماری سلطنت ہے اور ہماری سلطنت کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو تاکہ تم ہمیں دیکھ سکو یہ توحید ہے کہ سلطنت میں غور کرو پھر اپنے پہ غور کرو تاکہ تمہیں ہماری معرفت نصیب ہو جائے بھائیو لڑائی تو اسی بات پہ رہتی ہے جو مذہب والے لڑتے ہیں کچھ خدا کی طرف ہو کے ایک دف بنا لیتے ہیں کچھ رسول کے کہلا کے ایک پارٹی بنا لیتے ہیں لیکن نہیں اللہ تعالی نے اپنی معرفت کی حقیقت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ فرما دی اور فرمایا اے حبیب آپ فرمائیے کائنات کے تمام انسانوں سے اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِعَا کہ اے کائنات کے تمام انسانوں میں تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں تو اب جہاں جہاں رشتہ انسانیت ہوگا وہاں وہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہوگی اور وہ سلطنت خداوندی میں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم ہے آئیے آج آئیے میرے حضور آئیے آج آئیے میرے حضور مجھ کو دل کی سلطنت کا ایک والی چاہیے مجھ کو دل کی سلطنت کا ایک والی چاہیے تو جو دل کی نگری میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مالک و مختار بنا کر بٹھاتا ہے وہ دراصل اللہ کی رضا کی طرف پہلا قدم رکھتا ہے تو رضا خداوندی اور تعلق بالرسول یہ دو باتوں کا ایک نام ہے کہ جب ساری کائنات کے لیے فرمایا کہ آپ سب انسانوں سے کہیں کہ میں ہوں نمائندہ حق مجھے دیکھو یہ مت دیکھو خدا کون ہے کیا ہے نہیں سمجھ سکوگے وہ اتنی بلندی پر ہے اور ہم اتنے اسفل ہیں کہ کوئی رابطہ ہو ہی نہیں پاتا تو اس نے اپنا ایک نمائندہ حق بھیجا رسول کا مطلب سفیر ہی ہوتا ہے نا رسول کا مطلب نمائندہ ہی ہوتا ہے نا تو کہا ہم نے ایک نمائندہ بھیجا پورے انسانوں کی طرف تو میں نے ارز کیا تھا کہ ایک رشتہ والدین کا رشتہ پھر جسم کا اور جان کا رشتہ پھر معاشرے میں نکلے تو دوسرے رشتے پھیلتے پھیلتے انسان کہیں نہ کہیں تو سب رشتے دار ہیں کہ بنی آدم اب ان رشتوں کو کیسے نبھائیں ماں باپ سے سلوک ماں باپ کا بچوں سے سلوک پڑوسی کا پڑوسی سے سلوک اور دکاندار کا گاہک سے سلوک حاکم کا محکوم سے سلوک یہ سارے رشتے کیسے کامیاب ہوں کہ بندہ اپنے مالک کی رضا کو پہچان لے اور یہ دیکھ لے کہ اس کا معبود اور اس کا خالق کیسے چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اپنی زندگی کو گزارے تو تو فرمایا یا ایوہن نبی اے بلند وجود نبی کے بہت سے معنی ہے اور دو بہت بنیادی معنی ایک تو یہ کہ اس بات کی خبر دینا کہ جس بات کی خبر کسی کو نہ اور اس کی خبر دینا جس کی خبر کوئی رکھ نہیں سکتا اور اس کی خبر دینا جو سب کو بے خبر کر دے اور اس کی خبر دینا کہ جو انتہائی بلندی پر ہے انسان کے نہ ظاہر باطن اس کے سمانے کی جگہ کوئی نہیں ظاہر میں دیکھیں تو نہیں سمجھاتا دعوت تو یہ دیتا ہے اَيْنَمَا تُوَلُّو فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جہاں دیکھو کہ ہم ہیں اور دعوت یہ دیتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُونَ اور اندر جھانکو گے تو ہم ہیں لیکن جب اندر جھانکتے ہیں تو تب نہیں ملتا باہر غور کرتے ہیں تو تب نہیں ملتا تو وہ کون ہے کہ جو اس کی خبر لا دے کہ وہ نبی کہتے ہیں جو اس کی خبر لا کے دے کہ جو کسی کی خبر میں نہ آسکے وہ بلند مرتبہ کہ جو غیب الغیب ہے ساری کائنات کے ظاہر اور باطن کے پردوں نے اس کی تجلیات کو روک رکھا ہے کہ جب تک نبی راستہ نہ بنا دے تو اس کی تجلیات قلوب تک نہیں پہنچتی ہے کہ جب تک نبی رسول راستہ نہ بنا دے راستہ نہ بتا دے تو اس کی تجلیات قلوب کی وادی میں اترتی نہیں ہیں یا ایوہ النبی آپ تو بلند ہیں اے بلند وجود والے اے بلند مقام والے اے بلند علم والے اے بلند مشاہدے والے سنتو سہی اِنَّا اے نبی تو نبی ہے تو نبی ہے بلند مقام بلند خبر رکھنے والے اور وہ بتانے والے جس کو ساری کائنات مل کے نہ جان سکے ساری کائنات کے علوم سر پٹک دیں اپنی مجبوری کا احساس اور اعتراف کرتے ہوئے کہ نہیں سمجھ آتا بنانے والا کون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں وفی انفسکم اندر بھی ہوں وہ کہتا ہے کہ میں دیکھو میں باہر بھی ہوں لیکن نظر نہیں آتا کون لے کے چلے گا اس کی بارگاہ تک یا ایوہ النبی آپ بلند وجود ہیں آپ باخبر بھی ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَا کا شاہدن ہم نے تو آپ کو شاہد بنا کے بھیجا کہ آپ نے ہمیں دیکھا آپ نے ہمارا مشاہدہ کیا ہے جو باہر بھٹکتے پھرتے ہیں ان کو ہم نے دعوت دی نہیں دیکھ سکے ہم نے کہا وفی انفسکم اندر ہوں وہ نہیں جھانک سکے تو اے نبی تُو نے ظاہر کو دیکھا تُو نے باطن کو دیکھا تُو نے اول کو دیکھا تُو نے آخر کو دیکھا وہی تو اول ہے اور وہی تو آخر ہے اور وہی تو ظاہر ہے اور وہی تو باطن ہے تو پھر اے نبی آپ نے اس اول کو بھی دیکھا اس آخر کو بھی دیکھا اس ظاہر کو بھی دیکھا اس باطن کو بھی دیکھا اور ان آنکھوں سے دیکھا کہ جو آنکھ کائنات میں مخلوق ہونے کے لحاظ سے لا شریک ہیں آپ نے باطن کی ان لا شریک آنکھوں سے دیکھا کہ جیسی آنکھیں ہم نے کسی کی بنائی نہیں آپ دیکھیں یہ آپ اسے یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ ذوق اور الفاظ کا دھندہ ہے آپ کسی تفسیر کو پڑھ لیجئے جہاں کچھ اسماں ایسے آتے ہیں تو مفسرین اقبال کو لوگ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو شاعر تھا چلیں اقبال کا ہم نام ہی نہیں لیتے لیکن اقبال کو وہ سمجھتا جس کا اقبال بلند ہو پھر وہ کہا کہ جہانِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر تو یہ جہانِ عشق و مستی ہے کیا لوگ کہتے ہیں یہ باولیں عشق کی کیا ضرورت ہے بندہ فرور عشق اگر نہ ہو تو ماں بچے کو نہ پھال سکے پہلی باولی تو وہ ہوتی ہے تو عشق فطرت کی ضرورت ہے عشق تخلیق کی ضرورت ہے عشق تربیت کی ضرورت ہے اور عشق ارتقائے وجود انسانی کی ضرورت ہے اور عشق انتہائے کمال انسانی کے لیے بنیادی ضرورت ہے تو عشق کو ترک کیسے کر دیں وہ ضرورت ہے تو رشتے ہیں نا رشتوں کو پالنے کے لیے اور رشتوں کو بھالنے کے لیے عشق کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو اس لیے یا ایوہن نبیو اے بلند وجود اے سب سے زیادہ باخبر اور اس کی خبر رکھنے والے کہ جس سے کائنات بے خبر ہو گئی ہے نبی تب ہی بھیجے جاتے ہیں کہ جب بے خبری ہوتی ہے یا ایوہن نبیو انہار سلناکا شاہدن کہ ہم نے آپ کو شاہد بنایا آپ نے باطن سے ہمیں دیکھا آپ نے ظاہر سے ہمیں دیکھا آپ نے ابتدائے کائنات کا مشاہدہ فرمایا آپ نے انتہائے کائنات کا مشاہدہ فرمایا بلکہ نہیں اول و آخر تو حدوں کا نام ہے نا اول و آخر تو محدود ہیں ظاہر و باطن بھی محدود ہیں آپ نے تو ان محدود حدوں کو تخلیق کرنے والے لا محدود خدا کا مشاہدہ فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کا بیان ہے جو ہمارے لئے اللہ تعالی نے مقرر فرمائی سرکار کیا جان ہیں اور سرکار کیا ہیں کیا نہیں ان کا لا ہی جانتا ہے وہ کیا ہے یہ جو قرآن میں الفاظ آگئے ان کی معنوی حدیں ہیں وہ ہمیں بتانے کے لئے تو ضروری ہے کہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کو تلاش کیا جائے تو جب تک آئینی حیثیت تلاش نہ ہو تو اس وقت تک ایمان شروع ہی نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مسلمان ہو گئے ہو گئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام مقدس آیا تو اب ایمان کی ابتداء ہوگی اور لوگ کہتے ہیں دوسرے انبیاء بھی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں اس لئے گوش گزار کی جا رہی ہیں کہ لوگ منصب نبوت اور ادارہ نبوت کو یوں سمجھتے ہیں کہ جتنی ہماری عقل چھوٹی ہے اس کو اس کے مطابق ہی سمجھ لیا جائے لا الہ الا اللہ کے دوسرے نبیوں پہ بھی ایمان رکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مسلمان ہو گئے اب کہو لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ بنے بنائے کافر ہو گئے وہ صفات کے لحاظ سے لیکن رسول اللہ سب سے بڑا منصب ہے منصب رسالت چاہے پہلے نبی گزر گئے اور اب تو کوئی آئے گا نہیں تمام صاحبان منصب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کی جلوہ گری تھی تب ہی تو نظام ہدایت چلتا رہا نظام ہدایت کا مرکز دائرہ ہدایت کا مرکز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے اس لیے سمجھ لیجے کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے اور ہمیں کیا سمجھانا چاہتا ہے اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے وَذَخَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُمْ یہ مضمون ہے پورا کہ سب نبیوں کو پابند کیا تھا کہ جب تم تخت نبوت پہ تاج نبوت پہنے بیٹھے ہوئے ہو اور حکمت کا سراپہ ہو کائنات میں تم سب سے بڑے متا کہ تمہیں لوگ فالو کر رہے ہوں اور اس عالم میں آلمین پنہا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نے آئے تو تم تاج نبوت کو بغل میں دبانا اور اترنا اور قدم این مبارک این لینا سبحان اللہ اور اسی طرح جیسے وزرو مقداد بلالو عمرو عثمانو عبو بکرو علی پیچھے چلے اسی طرح دست بستہ ان کے پیچھے پیچھے چلے تو کائنات کا متاعِ آزم کے جس کی اطاعت کی جائے اللہ نے اپنی سلطنت میں ان کو مقرر کیا اگر کوئی بھاگ کے جائے تو انہی کی طرف جائے اور اگر کوئی قرار پائے تو انہی کی بارگاہ میں پائے بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو بھی ہو جو وہاں سے ہو یہی آنکے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں تو یہ رشتہ سلطنت ہے اب خدا سے جو رشتہ ہے ان سے رشتہ جڑے گا تو خدا سے رشتہ جڑے گا ان سے رشتہ جڑے گا تو ماں کا رشتہ بہت مستحقم ہے ہندو ہے عیسائی ہے سکھ ہے ملہد ہے سب کی ماں ہوتی ہیں سب کو فطرت کہتے ہیں ماں اچھی لگتی ہیں لیکن ماں کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ کہاں اپنی ماں کو دیکھا کر تجھے مقبول حج کا سواب ملے گا یہ رشتے بتائے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے بتائے یوں تو عام فطرت کو عام سادہ نظر سے دیکھا جائے تو رشتے اپنی جگہ لیکن جن رشتوں کو نسبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مستحقم کر دے تو وہاں آمال بھی بہت بلند انداز میں تولے جاتے ہیں یا ایوہ النبیو اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا آپ ہمیں دیکھ چکے آپ ہمیں جان چکے اور ہم نے یہ وقت بلکل اب ختم ہو رہا ہے آپ تھک جائیں گے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاہِدًا وَمُبَشِّرًا اور ہم نے آپ کو مبشر بنا کے بھیجا آپ بتائیں گے کہ ہم خوش کب ہوتے ہیں تو آپ ان کو بتا دیا کریں کہ مالک خوش ہو گیا وَنَّذِيرًا اور جب ہمارا مزاج اپنی مخلوق سے ذرا بگڑتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کب بگڑتا ہے لوگ تو کہتے ہیں کہ مزاج دانِ رسول رسول کو اللہ نے کس مزاج کا سمجھنے والا بنایا کہ مالک کا مزاج کس وقت کیا ہوتا ہے کب وہ اپنے بندوں سے خوش ہوتا مبشرا بتائیں کہ ہم کس وقت خوش ہوتے ہیں وَنَّذِيرًا اور ہم جلال میں کب آتے ہیں رسول آپ جانتے ہیں جمال کی کرم فرمائی ہو تو اس کے آپ شاہد ہیں اور جب جلال تاری ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سمجھتے ہیں ہم نہیں بتا سکتے آپ بتا سکتے ہیں بس آپ ہمارے نمائندہ ہیں ہم لا الہہ اللہ اور یا رسول اللہ تو محمد الرسول اللہ یہ دین ہے قل ہوا اللہ اچھا مبشرا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا کہ آپ بلا کے لائیں ہماری طرف جن کو آپ بلا کے لائیں گے ہم انہیں مقبول کریں گے محمود سمجھیں گے محبوب رکھیں گے اور جو آپ کے بغیر آنا چاہیں ہم انہیں نہیں جانے گے حدیث شریف ہے نا فرشتے آتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے یہ دعا مانگ رہا ہے تجھ سے مانگ رہا ہے اور تو اللہ توجہ نہیں فرماتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جانتے ہو یہ کون ہے ہمیں تو جانتے نہیں یہ کون ہے ہے نا دعا کے باپ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم خوب دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور جب آسانی کے دن ہوتے ہیں تو ہم دعا کو بھول جاتے ہیں اللہ کو بھی بھول جاتے ہیں تو جب مصیبت پڑتی ہے تو بپتہ کے بعد اللہ یوں کر دے اللہ یوں کر دے اللہ ایک سن کے نہیں دیتا انہوں نے کہتا یہ کون ہے ہم تو اسے جانتے نہیں کبھی آیا ہی نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ تعلقات کا مزاج ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں لفظیں مزاج استعمال کرتے کہ جو تعلقات ہیں ان تعلقات کی نویت کا تقاضی یہ ہے کہ جو اس کو عام جنہوں میں یاد نہیں رکھتا تو کہا وَدَاعِيًا جن کو آپ بلا کے لاتے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں اور جو آپ کے بغیر آتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے آدمی تھے اور حدیث شریف انہی کی برکت سے ہندوستان میں آئی تھی یاد رکھے گا بات عام طور پر لوگ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب لائے قرآن کی فلان تفسیر لائے تو اس سے پہلے ہندوستان میں کیا ہو رہا تھا شیخ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جن کو برکت الرسول کہا جاتا ہے ان کے کتاب مراج البحرین انہوں نے ایک بات لکھی کہ ایک پاکیزہ اور مقبول بارگاہ کو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب تو وہ پریشان تھے کہ یا رسول اللہ لوگ جو ہیں کبھی کسی اسلامی مفقر کے پیچھے چلتے ہیں کبھی کسی کی طرف جاتے ہیں آپ کچھ ارشاد فرمائیے پوچھا کہ یہ بو علی سینہ کے بارے میں یا رسول اللہ آپ کیا فرماتے ہیں عالمین پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بو علی سینہ میرے واسطے کے بغیر خدا سے ملنا چاہتا تھا میں نے ایسا دھول مارا کہ وہ تحت سرہ میں جا گیا بو علی سینہ کے بارے میں آپ کو بتا بو علی سینہ کی ایک بات وہ اللہ سے اس کا تعلق وہ اپنے طور پہ تھا ویسا نہیں تھا جیسے اللہ نے فرمایا جنابِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دارین آپ بلائیں آپ بتائیں آپ سمجھائیں تو وہ جب اسے کوئی مصیبت پڑتی تھی اور کوئی مسالہ حل نہیں ہوتا تھا تو وہ وضو کر کے نماز بھی پڑھتا تھا لیکن شراب بھی ساتھ پیا کرتا تھا جیسے آج ہم لوگ کہتے ہیں عادت اپنی جگہ عبادت اپنی جگہ تو وہ دو کاموں کو اکٹھا رکھتا تھا تو وہ بغیر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتا تھا پھر اوروں کے بارے میں پوچھا ابن رشد کے بارے میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا فقد فازہ فوزہو ہاں غزالی تو کامیابی کی منزل کو کونچا تو وہ لوگ جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑتے ہیں چاہے وہ عالم ہیں فازل ہیں صوفی ہیں روحانی ہیں دینی ہیں دنیاوی ہیں وہ کسی بھی حیثیت میں کوئی شخص اپنی ذات پہ اعتماد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ذرا کمزور کر لے تو وہ سمجھ لے کہ وہ بو علی سینہ کی طرح تحت السرہ میں اتر گئے تو اے حبیب وداعین آپ بلائیں آپ بتائیں الاللہ کہ تم بندگی کا سفر اپنے مالک کی طرف کرو تو کیسے کرو کہ جب تک دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تمہارے ساتھ نہ ہو نگاہ رسول اور قبولیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتیں تمہارے ساتھ نہ ہو تو خدا کی جانب سفر نہیں ہوتا ہم نے ایسے نہیں بھیجا آپ کو اذن دے کے بھیجا آپ ایسے سفیر نہیں ہیں آپ کو اذن دے کے بھیجا ہے اور جو مازون ہوا کرتا ہے یہ کلہدہ سے موضوع ہے وَسِرَاجَمْ مُنِیرَا اور ہم نے آپ کو ایسا چراغ بنایا کہ اب جو شخص اپنی بندگی کے چراغ کو نورِ خدا سے روشن کرنا چاہے تو وہ آپ ہی کے چراغ کا محتاج ہوگا یہ تو روشن چراغ ہے سِرَاجَمْ مُنِیرَا وہ چراغ جو دوسروں کو روشن کرے اسے مُنیر کہتے ہیں فَسِرَاجَمْ مُنِیرَا تو اب معلوم یہ ہوا کہ کوئی شخص بھی باطن کی روشنی تلاش کرے بہت بڑا صوفی بن کے ذکر کرتے کرتے دھیانی دھیانی بن جائے لیکن جب تک وہ نورِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ سے اپنے قلب کے ایمانی چراغ کو روشن نہ کر لے تو اس کو اللہ کا راستہ نہیں ملتا بات ختم کر دی لا الہ الا اللہ ہمارا معبود ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوبِ عظیم کے محبوبِ عظیم ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کعوے میں خدا رہتا ہے غیر صاحب لوگ کہتے ہیں کہ کعوے میں خدا رہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ سرِ عرشِ اُلَا رہتا ہے کوئی کہتا ہے سرِ ارشِ اُلَار رہتا ہے ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبودِ عظیم ہم فقیروں کا عقیدہ ہے وہ معبودِ عظیم وہ اپنے محبوب کے جروں میں چھپا رہتا نا ہے تکبیر نا ہے ریسان نا ہے حیدری نا ہے غوثیہ تو صاحب وہ یہ بات ختم ہو گئی ایک بات سننے جو غازی صاحب صبحی صبح آپ کو سناتے رہتے ہیں آج شام میں ہمارے سے سننے غازی صاحب نے اتنا سبق پڑھایا ہے اور سب کو سبق پڑھاتے ہیں یہ صبحی صبح وہ کافی سارا ہو گیا یہ کٹھا اب جس دن سے پروگرام شروع ہوا ہے اور انہوں نے وہ کلمے کا نعرہ لگوانا شروع کیا ہے کافی ساری تعداد ہو گئی ہے تو کلمہ طیبہ توجہ فرمائیے گا کہ جب ہم پیدا ہوئے تھے تو ماں نے سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ کسی بزرگ کو بلا کے ہمارے کانوں میں کلمہ اتروا دی آزان میں کلمہ ہی ہے نا شہادت اس کان میں بھی اور اس کان میں بھی تاکہ یہ نہ ہو کہ ایک سے سنے اور دوسرے سے نکال دے کام پکا کیا ہے تو جب ہم اس دنیا سے جائیں گے تو تب بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا صبح تو بہت وقت کم ہوتا ہے جلدی جلدی اس لئے ایک دفعہ نعرہ لگتا ہے کلمہ طیبہ کے چوبیس حروف ہے نا جی بارہ اس کے بارہ اس حصے کے بارہ توہید کے بارہ رسالت کے تو چوبیس مرتبہ یہ اساس دین ہے کلمہ دین کے کتنے ارکان ہیں پانچ سب سے پہلا سب سے پہلا کلمہ اساس دین ہے نماز دین کی بنیاد نہیں ہے وہ تو تنہ ہے الصلاة العماد الدین تو نماز کی جو جڑ ہے وہ تو کلمہ ہے تو ہم چوبیس دفعہ کلمہ پڑھیں گے شاہ جی کا نیا گھر ہے خوب مضبوط ہو یہی برکت ہے یہ سب مل کے ہم عبادت کریں گے یہی ان کے لئے دعا ہے کہ چوبیس مرتبہ کلمہ ہم اسی طرح پڑھیں گے جیسے صبح غازی صاحب آپ کو جگاتے ہیں آج ہم اس کلمہ کو چوبیس دفعہ پڑھیں گے کہ دیکھیں یہ محبت ہے شاہ جی نے آپ کو بلایا ہم سب لوگ آگئے تو کلمہ خیر کہا اللہ تعالیٰ آپ کا گھر آباد رکھے مکان مکین و سمیت خیر کے ساتھ رہے لیکن وہ کلمہ کہ جس کلمہ کو کبھی زوال نہیں جس کی زمانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعلق ہے اس کلمہ کو ہم سب مل کے پڑھیں کہ کائنات میں زندگی کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے سفر آخرت کی ابتداء اسی سے ہوتی ہے دین کی پہچان اسی سے ہوتی ہے خدا کے ہاں مقبولیت اسی سے ہوتی ہے اور خدا کی رحمت تلاش کرتی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ توجہ کس طرف ہے جس طرح وہ توجہ فرمائے رحمت اسی طرف مڑتی ہے تو چوبیس دفعہ آغاز صلی اللہ علیہ وسلم آپ گفتگو فرمائیں گے اچھا پھر کلمہ پڑھ لیں چوبیس دفعہ ہم کلمہ ایسے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور دروش شریف ساجہ سے صبح ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ یہی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آپ تشریف لائیں نا صوفی صاحب قبلہ آپ تشریف لائیں آپ آجائیے اور پورا کلمہ پڑھنا ہے پورا ہی پڑھ دینا ٹھیک ہے یہ آپ نے سکھا دیا ہے جی پورا کلمہ جی پورا کلمہ کلمہ یہ ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم یہ درود ہے ایک وقت میں دو عبادت ہیں صوفی صاحب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح نعرہ لگاتے ہیں عبادت دو ہیں وقت ایک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہے اور ساتھ جب اللہ رسول کا تعلق ہے اس تعلق کو عملی طور پر بطور عبادت کرنا چاہئے تو آپ ایسا کریں گے چوبیس دور پڑھوا دیں اللہ تعالیٰ بہت شکریہ جی آپ نے سن لیا عزیزان اگرامی اس محفیل کو ادنہ محفیل نسل اللہ اکبر میرے پیارے حبیب صاحب الولاد احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ روی فیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بھی اور جہاں بھی کچھ بندگانے خدا اللہ رب کائنات اور اس کے حبیب کے ذکر کے لیے جمع ہوتے ہیں تو رب کائنات کے نورانی فرشتے اس محفیل کو اپنے پروں سے ڈھاپ لیتے ہیں آئے ہیں آپ فرشتوں کا نظور بھی ہوگی تو آپ کے ساتھ مل کے ذکر کریں گے فرشتے ہی آئے ہیں اللہ اللہ کے پیارے حبیب کو فرمان حق اور سچ ہے اللہ اکبر سیدنا کریمون سے شروع کریں گے کل میں کبھی مرد ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوست محبت پیار سے مل کے پڑھ لیں سیدنا کریمون سلل لہو لے و سللم سیدنا کریمون سلل لہو لے و سللم سیدنا کریمون سلل لہو لے و سللم سیدنا کریمون سلل سیدنا رحیمون سلل لہو لے و سللم سیدنا رحیمون سلل سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 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 رحمت صلی اللہ علیہ وسلم محمد الرسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم جز اللہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدا لہجہ جدا فکر جدا ہو الفاظ ہو قرآن کے اور فکر رسا ہو لہجے میں محمد کے خدا بول رہا ہو اور اس واسطے جنت کو بنایا ہے خدا نے کہ یہ بھی میرے محبوب کی ناتوں کا سلا ہو نات رسول حق ہے ہماری سلشت میں عادقبلہ شاہ صاحب جو اپنے گھر پر جو محفل نات رکھی ہے اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے اس گھر پر ہمیشہ اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرمائے رنات رسول حق ہے ہماری سرشت میں امت میں اس کا راز کھلے گا بہشت میں امت میں اس کا راز کھلے گا بہشت میں سرکار ہر جہاں کے حضور عقیدت کے بھول محبت کے ساتھ میں نہائیت عدم سے ملتمیز ہوں ہمارے دارہ مخلصین کے سر پرست جناب جسٹس ریٹائر نزیر احمد غازی صاحب سے کہ واقعہ علیہ السلام کے سیرت کے پہلو سے ہمارے قلوب و ازہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیل محبت کے ساتھ نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسال نعرہ رسال پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ نحمدو ہوا نسلی علیہ رسول اللہ کریم اما بعد فاؤز باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم دو کنو کہنے کوئی تین ڈیکٹ سو میرا انہا دا محبت دا رشتہ اور پی جی نعیم الحق دینال میرا جڑا تعرف ہے او بھی یہ جڑی اتائے سید ڈاکٹر کمر صاحب دیئے انہا نہیں پہلی دفعہ من تعرف کرایا اور جس دن تو تعرف کرایا آج تک میں تو بڑا نازک مزاج جا بننا ہوا پی جی نعیم الحق دینال کوئی منو قدی شکوے دا موقع نہیں آج تک جنوی دے کہن دینے نا باوفاد دوست میں جدو کدی اینا نو ملن آستے پیر جی نو میں کدی اینا بغیر سفر نہیں کیتا لاؤر ہی جامان کتے جامان پیر جی ہر وقت میرے نال تو میں نو بڑی تکلیف ہون دی سی کہ قرائے دے مکان چھ رہن دے تو میرے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ میاں جی وہ جدو یہ آن دے سنتے پیرہ مکان نہ لے لے آئی کہ نہیں اللہ تنہو اپنی چھات دے گا مبیرہ تنہو اللہ اپنی چھات دے گا مجھے آج سچی بات یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب چچا جان سیدنا عباس نے اپنا اظہار اسلام فرمایا نا دن سے دو مسلمان پہلے ہی تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں مجھے اپنے باپ کی اتنی خوشی نہ ہوتی ایمان لانے کی جتنی مجھے آپ کے اظہار اسلام تو بالکل مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا گھر دیا ہوا ہے مجھے اپنے گھر کی سچی بات ہے اتنی خوشی نہیں جتنی پیر نعیم شاہ کے گھر کس خوشی ہے اور ان کے والدے گرامی ماشاء اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں یہ سادات ہیں سادات کا احترام اور یہ چوبیس کیرٹ کا سید ہے نعیم علاق سید میں ہمیشہ کہتا ہوں مانا شاہ جی کو نہ کہتا ہوں آج کل تو ہم نے ایسے لوگ دیکھے جن کا پردادہ سید نہیں تھا آگے پڑ پوتا سید بن گیا دادا سید نہیں تھا پوتا سید ہے باپ سید نہیں تھا بیٹا سید بن گیا ہے تو وہ مولا عبدالستار خان عزی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کبھی یہ اپنی ماں کے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے یہ جو جالی سید لوگ اپنے آپ کو کہنا چونے تو سید نعیم علاق چوبیس کیرٹ کا سید ہے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے بھی باعث برکت ہے ایک سید آپ کے محلے میں آگیا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالی نے اس نوجوان کو میں اپنے حساب سے نوجوان کہتا ہوں آپ تو ان کے بچے بھی نوجوان ہوگئے ہیں تو میرے لیے یہ بچوں کی طرح ہے اس میں اتنی اللہ تعالی نے اس کو حرم دیا ہوا ہے اتنا وفا اس میں اللہ تعالی نے عطا کیا ہے آپ دیکھیں نا کہ تیس برس کے حفظہ میں کبھی نہ کبھی کوئی شکایت پیدا ہونی چاہیے مجھے پیر جی نئی ملاقص ہے آج تک کوئی کسی معاملے میں شکایت نہیں ہو میرے ساتھ سفر میں جاتے ہیں تو محبت کی انتہا ہو جاتی ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کبھی جرابیں پکڑا رہے ہیں کبھی وہ بیلٹ دے رہے ہیں کبھی پتون پکڑا رہے ہیں کبھی کوٹ پکڑا رہے ہیں اور پھر مسلح میں ابھی وضو کرنے گیا ہوں تو مسلح پہلے رات کو آدھی رات کو اٹھ کے تاجد کے لیے مسلح بچا رہے ہیں کون کرتا ہے ہی زمانے تو ان کی ایک تو تربیت خاندانی اور پھر یہ ہوتا ہے کہ سادات جو ہیں وہ اپنے عمل سے بھی سادات لگتے ہیں بے کھڑی فی سونا سیدیں میں تو بس یہی کہوں گا جو جڑے جڑے لوگ کے تھے انہیں دے ہمسائے جوہر ٹاؤن دے علاقے اور اس دلی دے لوگ رہنا لے خوش نصیب نے کہ اتنا نیک شخص اتنا آلی نصب آلی ظرف تو اڑا ہمسائے بڑھیں اور چنگے ہمسائے دی برکات ہی بڑی ہوں لوگ چونکہ انہیں دے وجود دے نال بھی اللہ تعالیٰ دیا رحمتان دا نزول ہوں دا ہے ایک سادات اس محلے سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک آرد سہرہ نہ نصیب کرے اپنے بچے میں یہ خوشیاں دیکھیں تو سی بھی سارے اہلِ محلہ انہیں دے دوستا باب جنہیں دے کول اپنا کا آرمی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی اچھا تتا فرمائے جنہیں گل چھوٹے کا آرمی اللہ انہوں نے وڑے کا آردہ تو وڑے کرانے بعد پھر اوہ وڑا کا آردہ جنت اچھے اللہ انہوں نے وڑے کا آردہ تو اللہ تعالیٰ انہ اللہ حلاکل شہن کے لیے جدو کوئی نعمت ملے تو اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کریم قرآن اکرمی فرمان دے لائن شکر تم لازی دنہ کم تسی میرا شکر ادا کرو تو میں تانی چوکھا دماؤں گا اور چوکھا اللہ دا بات ہے اللہ تعالیٰ دین دے رہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج شکر دی محفل پیر جی نے جڑی منقت کی تھی ہے اور کیسے کیسے ولی اللہ ڈاکٹر سید کمر ایس دور دے وچ ولی اے کامل نے صوفی عرش محمد صاحب ایس دور ولی اے کامل نے اور دوستہ باب بیٹھے نے بیٹھا ہے شاہد سطار ہے پھر بابر بیٹھا ہے اپنا اولیادہ خاندانہ سلطان منیب جنہیں سب تو پہلے ناک پڑی عاشق رسول بچہ ایس دا خود کلام سی اپنا کلام ہے نا پختہ میں دیکھ رہے ہیں میں پیر جنم کہہ رہے ہیں ڈاکٹر سید کمر صاحب میں کہہ دے لگ دا ہے کہ وہ صاحب زیادہ نصیر الدین گولڑے اللہ آگیا تھے اس درجہ دا کلام اس بچے نے پڑے اور اللہ کے ولی کی ہوں دے نہیں اللہ تعالیٰ تھے ہر میں لے من لوگ کہنے گھائی صاحب کوئی بندہ دے دست ہو کوئی بندہ دست ہو میں کہے کی بندے تو تاڑی ہے بندے ہی پھڑتے پہنے سارے لاہر ہیں کہنے نہیں جی کوئی اللہ کا بندہ دست ہو میں کہا یہ اللہ دے ہی بندے نہیں نہیں جی کسے ولی اللہ نا جناب ملا دی ہو تو میں کیا میں ملا آتا نہیں سکتا بنا سکنا تو کیا آتے ہو دیکھے نا بس ایک واقعہ تھا چھوٹا ہے سوڑانے میرے جڑے بہت قریبی حباب نے انہا نے تے سنے ہو یا دے تو اڑے آستے میں سوڑا دن حکیم لقمان جنہ دا ذکر قرآنی حکیم بچ میں آندہ ہے سورہ لقمان اور ایڈی حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دا ذکر فرمایا ہے اوہ دی حکمت دیا گلا اوہ حکیم لقمان اپنے کرو نکلے باہر جا رہے سن تیسا میں نے دیکھیا ایک نوجوان کوئی میں پنجابی آج جان کے بول رہے ہیں اسی اپڑے پیر جی دے کارچ بیٹھے دوستانی محفے لے دو وہ تکلفات دیڑے میں اردو جڑا ہوتا ہے سارا دن ہی بول دے رہی دے میں کہ آج کوئی پنجابی بول رہے ہیں اے نا سمجھے کہ پنجابی پول گئے ہیں اس کا کیوں ہے کہ ابھی یہ میاں صاحب رحمت اللہ میاں محمد بخش میرے بزرگان چونے اسی انہوں نے لے آلا تو میاں صاحب میں نے بے باغ بہاراں تے گل جاراں بے نیاراں کس کاری یار ملن دکھ جانا زاراں تو میں شکر کرنا لکھواری دوست بڑی چیز ہو رہی جس نے باہر نکلے دے ایک نوجوان آیا او دا کوئی دس سال دی عمر ہو رہی خانسہ میں ایک دو باری کیا کدرے میں کہتا کسے تقریب آٹھ سال دا نوجوار آیا کہتا دس سال دا کہتا ہوا رہاں گیارہ دا بارہ دا تو خانسہ میں نے جناب ایک ہی کردے ہو تیسی آرونیوں نے عمر تب دل کا دے نائم خان میرے تو یار بڑے چنگے نے اللہ نے دیکھے ایم پی ایش بی قادری ہے نائم انجینئر ہے اینڈبین پیٹھو آیا ایک تو ایک بات دے اور میں نے مکمل اجازت دیتی ہوئی ہے اجتے جارب میرے تنقید بھی کارلینڈ میں نے داس بھی دے دے ہویا ہے کہ میں جلسے ہیں جانا تھے نائم خان صاحب نال جانے اوہ میں کہا جی بس آخری گالہ رسکر میں یہ پھر کوئی گالی آدھائی میں کر دی پھر دوبارہ کیا جناب بس آخری گالہ خان صاحب کہنے نے سرکار ہے تین بار ہی تسی کہا آخری گالہ میں کہا تسی ملہ دو پیادے نے انہی نا سنے آتے تو انہوں نہیں پتا ملہ دو پیادہ ایڑا سے انہیں ایک بندہ ملیا انہیں کہا ملہ جی تو اڈی عمر کی نہیں انہیں کہا اٹھائی سال دس سال بعد پھر ملاقات کسے ملے چوئی اسلام علیکم خان انہیں کہ ان تو اڈی عمر کی نہیں ہوگی کہنے اٹھائی سال انہیں کہ جناب میں تون دس سال پہلے ملے ایسا ہوں وہ دو بھی تسیہ اٹھائی سال انہ دس سال بعد بھی انہیں کہا مردہ دنی گا لکھوئی ہوگی میں کہا خان صاحب اس کار کے اے آخری گھل تو تین لکمان نکلے تک اگر دیکھا نوجوان چھوٹا بچہ تبی سمجھے دس گیارہ سال دایا تو بڑا خوبصورت اور چیرے تو انوار پھوٹ رہے ہیں حقیب لکمان کھڑے ہو گئے انہیں کہ بچے ایدرا یار ایدرا تو کدھر آ رہے ہیں انہیں کہ جتھو سارے آندے ہیں کہلے کدھر جا رہے ہیں کہلے جتھو سارے جاندے ہیں کہلے کہ تو کتھے رہنے ہیں کہلے جتھے سارے رہنے ہیں سارے کتھے رہنے ہیں کہلے اللہ دی چھاتر نیلے اسمان دے تلے رہنے ہیں کہلے کمال اچھا یار پھر خاندہ پیندہ کتھوں نے کہلے جڑا سارے ہوں دن دا اوہی منو ہی دیشتے ہیں خون گل سننا بڑی کمال دی حقیب لکمان نے کیا یار بیٹا منو لگ دا تو بڑا نیک آدمی ہے کہلے کہ ان جی تو انو کے نے نیک منن تو روکے ہیں تو انو کے نے نیک منن تو روکے ہیں سید کمر صاحب نے اپنی گفتگوئی چھتا انو اشارہ دیتا ہے ماں باپ دا چہرہ دیکھو دینی سے سو ور ہی دیکھو پانچ سو ور ہی دیکھو آزار ور ہی دیکھو ایک مقبول حجدہ حج مبرور دا سواب صبح تو شام تک ادب دینال ماں باپ دے اپنی ماں دے پیت چنکے نوجوان کران تو نکلن کڑا سواب اپنے دوستانوں محبت نہ ملا تو حکم ہوندہ ہے کہ قیامت اللہ دن کچھ لوگ ایسے ہونگے جیڑے اللہ تعالیٰ دیرس دے دائم آئے بیٹھے ہونگے نورانی تاج ہونا دے سرانتی ہونگے تو لوگ دیکھ کے کہنگے ایک کڑے نبی نے کیونکہ ایک لاکھ چوویز آر پیغمبر آئے اسی دنی سے ہان رہے ہیں ایک کڑے لوگ نے ایک کڑے نبی نے تو آباز آئے گی کہ نبی نہیں اے وہ لوگ نے اللہ اور اللہ دے رسول دی خاطر آپس محبت کر دے ساتھ ہیں ، آج سارے ایسی اے تھے اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دی خاطر کی کٹھے ہوئیاں اور رسول اللہ اللہ لی آل دی محبت دی خاطر کر دی ہے تو ایک در بھی آلِ رسول سامنے بھی آلِ رسول خبے با سے بھی آلِ رسول ہو رہیوں کوئی سید باتے ہو گئے پھر چب ہی کہہ رہا دے سیدہ لبنے بڑے مشکل ہوئے آج کا ہوتے ایس طرح ہم بن دینے پہلے شاہ جی جدار ہنگ کالا ہوندہ ہے وہ شاہ جی وہ کہنے نہیں کالا شاہ ہے پھر وہ کہنے نہیں شاہ شاہ جی بننا شروع ہوندہ ہے پھر کچھ سالہ بات سننے ہیں کہ میرے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کئی جڑے سیدہ ہوگئے میرے کل ایک میں جو دو لاؤفسر سا نا بڑا سینئر تو سید صاحب نے پتا ہے تو آئی پورٹک صاحب آئے کہ اوہ منو آگ کہنے لگے کوئی گال کرنے لگے کہنے تو اڈے کار نا تنگ محفل ہوندی ہے جناب تو سی منو نہیں بلاندے میں آل رسول ہے میں کہا ہونے تو بکواس کیتی نا میں کہا بلاو علاقے دے ایس پی اور ڈی ایس پی انہوں نے گرفتار کرلو ہے اور ڈار گیا ہے انہوں نے کیوں رہے میں کہا تو میرے سامنے سید بنے ہیں میں تنگرفتار کراتے ہیں تو اگر سید کیا اپنے آپ تو ایس کر کے الحمدللہ اور سعداد دا احترام تھے جنید بغدادی علیہ دے امام نے داتا گنج بخش رامت اللہ لے دے جیڑے مرشد صاحب نے آئے ابو الفضل خطلی رامت اللہ لے انہ دے مرشد صاحب ابو الحسن ابو الحسن دے صاحب شبلی اور ابو بکر شبلی دے مرشد صاحب جنید بغدادی جنید بغدادی علیہ دے امام اتنے بڑے سیدو طائفہ وہ کس طرح بن گئے کہ ایک سید صاحب آئے کمزور جائے غریب مفلوکو لال صاحب تو جنید بغدادی جنید صاحب شاہی پہلوان صاحب بادشاہ دے پہلوان پہلے ساڑے بھی بڑے سغیری توانو پتا ہے گاما پہلوان جڑے اے بھی کسی شاہی نواب دا پہلوان ہوندہ سی اے پولو اے سارے جنید صاحب بڑے بڑے امام بخش جنید صاحب گوں گا پہلوان پرانے انتے لوگوں نے پہلوانہ دے نا نہیں یاد رہے پہلے پہلوان ہوں تھے سان انہوں پہلوان ہی انتے کبزہ گروپ پیدا ہو گئے انہوں اور طرح دے لوگ آگئے ہیں میدان ہی وہ دے ہوں تھے تو پہلوان رکھے ہیں انتے شاہی پہلوان جنید بغدادی کوئی مقابلہ ہی نہیں کرے رستمہ زمان سان جس پاس سے جانتے لوگوں نے گرا دے سان تو ایک بندہ آیا انہیں آکر چاوین دیتا انہیں کہا آو جی بغداد اچھے میں مقابلہ کریں گا لوگوں نے دیکھے انہیں کہا چڑی پلوان ایک ہی مقابلہ کرے گا اے تو جنید بغدادی پھوک مارے تو اڑ جائے گا ایک حصہ مقابلہ کرا وہ اعلان ہو گیا بادشاہ نے بھی کیا بھی آو اعلان ہو گیا میدان لگ گیا لکھا لوگ کٹھے ہو گئے جس نے پہلے گئے جا کے پنجہ لے ہیں میں نا پلوان پنجہ لے آتے انہیں کامیچ کیا کہ میں سید آلے رسولہ میری انجوان بچیاں نے میرے مفلوک اللہ حالا انہوں نے شادی کرنی میں اے کریں گا پھر قیامت نے اپنے نانا جانوں تیری سفارش کر دیا سیدنا جنید بغدادی نے سنیا تو ہوئی جنید بغدادی انہیں اینج کر کے طول ماری پلوانے تھے جنید بغدادی تھر لے پائے انہوں کے ران ہو گئے اڈڑا بڈڑا پہلوان ایک ہی ہو گیا ہے جائے جڑے انہوں نے شاگید صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سینکڑے شاگید صلی اللہ علیہ وسلم پہلوانی چھوڑا انہوں نے کہا اس تاجی ہویا کیے بندہ پھوک نہ اٹھ جانا سا انہوں نے کہا نہیں یار میں ڈگ پہا میں ڈگیاں کی دے گے ڈگیاں آلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے میں بہاول پہ کیس کرن گیا شاہ جنو پتا ہے ناموسی رسالتہ کیس ہی کہ مولی صاحب بڑے بڑے مولی صاحب ناکڑے اور میں کہا مولی صاحب تسیل کیسے اگر سرنڈر نہیں کر رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناموسی کے سرنڈر کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظمت اور عدب دے کے سرنڈر کر رہے ہیں عدب تو بہت کچھ ملنا ہے رات میں جنادہ بغدادی یہ سبتے تھے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے آمانا ہے تو میری آل دی عزت رکھی ہے بس پہ ان تیرا مقام اسی بناتا ہے سعید اتائفہ جنادہ بغدادی اسی تے اوستک کر چاہے ہیں کہ پیر نینو لگ دے والدے گرامی بیٹھے نے صحیح صاحب ایک احمد حلید نے کہا دیں گے کہ جی واقعی آیا حسن میرے پتر دے مقام دے پتدا دے دے جناب میں سفارشی ہوں اسی تے اس فارش بنواناستے آئے ہیں کسی روز ٹی وی تے بھی سندے اللہ دے فضل اللہ ویسے بھی سن دیو انٹرنیٹ تکریران کرتا رہنا کہ اے تکریران لڑیاں نے عید تو اللہ تعالی خودنمائی تو بھی بچائے سب تو بڑا حملہ شیطان ہے کردہ کرنے بھی بڑی توپ ہو جنا جو تسی گل کر سکتے ہو کوئی نہیں اللہ دی توفیق ہندی ہے جی اللہ دا کرم سید کمر صاحب دا حجہ اڈا خطاب سی بڑا بہت ایمان افروز پر مذہب نکات اور سیزادے اور اے میرے چھوٹے پاہیاں دی طرح نہیں لیکن میں اے نا تو اقتصاب علم کرنا میں اے نا تو سکھنا علم سکھنا میں تو بڑے عالم میں اللہ انہوں سلامت رکھے صوفی صاحب آندے میں توارڈے چاڈے ڈے نیک میرے برکردار بٹھے نہیں میں کدہ کدہ نہ لبا اللہ دے خضلوکم نانات خان دیکھو نا شرازی میں کتنا پرسوز اندازز پڑے ہیں کتنے اچھے میرے دوست آباب سارے آئے میں تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ نایم شاہ نو غور برکتان دوے اللہ تعالیٰ دی اولاد نو قائم اور اولاد دی اپنی اکھان دے نال ہون دی خوشی ہم ہی دیکھن انہوں دی کامیابی ہم ہی دیکھن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کار بڑا برکت کار ہوگا ساڑی سب دیا نکام آئے دے سان دی نارے سانوی کوئی جگہ چاہی جی بھی پیر جی جنے نے سامی چاہا نہیں پیان دے سان اگر بانا سی جی اٹھے چڑھ کے جانا پہندائی جی اور قرائے دا مکان ہے تو ان پیر جی کابو آگئے ہیں نایم خان اور میں اور ایم پی اے مستقل مہمان ہیں تگڑے و جن پی انہوں کو راکے چاہ پیان گے اللہ تعالیٰ میرا توڑا حمی و ناصر اللہ تعالیٰ برکتان عطا فرمائے صلاة و السلام اور دے بعد صوفی عاش محمد صرف دعا فرمائے چاہتا ہوں میں انہیں مرد پیائے ہمارے پینکوں اور سلام شماعے بز میں دیگایت پیلا خو سلام شماع بزمیں دیگایت پیلا جن کے قدموں پہ سجدہ کریں جانور مو سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے مابو بے رب مالک محر و برساہی بے رجعت شمسو شاپل قمر نائی بے دست قدرت دیگایت پیلا خو سلام مصطفی جان رحمت پیلا خو سلام شماع بزمیں دیگایت پیلا اور بھوکے پیاسوں کا غم کس قدر دل میں تھا آیا سائل تو مو کا نوالا دیا بادشاہ بادشاہ یہ شاہی تو بی ایک ذرا کوئی جہاں ملکہ جو کی نواتی نیسا اس شکم کی قناعت پیلا خو سلام مصطفی جان رحمت پیلا خو سلام شماع بزمیں دیگایت پیلا خو سلام یا رسول اللہ خو سلام اکرحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے ارش کی میرا جمال کوئی ارش ہوتے رہے یار گیا کوئی سطرہ تے دل ہار گیا میرا میرا سونا کملی نہ لاتے لگر شو تو پار گیا ارش کی میرا آج والے ہندی بھی رہی ہلتی بستر بھی رہا گرم ایک پھل میں سر ارش سے ہو آئے محمد ارش کی میرا آج والے ہم آنسیوں کی لاج والے یا نبی سلام ملکہ یا رسول اللہ آقا جو ملک تھے آسمانی اور شما ہاتھ لیے نورانی حکم تھا یہی رحمانی کرو ملکہ نات خانی یا نبی سلام ملکہ یا رسول سلام ملکہ یا الہی ملکہ ڈالہ یا رسول یہ سلام اجزانہ ہماری اتجاؤں کو آکھ علیہ السلام کا دامن کرم تارب دے ہوئے باہر گاہے وہ بیت میں پیش ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمنہ صلی اللہ علیہ وسلم مولانا مولانا اعتنا فی الدنیا حسنت و فی الاخرت حسنت و اکرہ بنار ربنا افرغ لین سبرم و صبیت اقدامنا سنکا ربنا اتمیمنا نورنا و فضلنا مولانا رب گفر ورحم تخیر ورحمی مولا پاک تیرے محبوب دی شان سے معفض دیکار کیتا گیا ہے مولا پاک قبول و مرضور فرما آمین اور تیرے مقبول بندی تشریف لائے میں یا اللہ انہوں نے صدقہ نعمل امکان برکر فرما آمین یا اللہ انہوں نے اپنے برکر نہ رہننسی فرما آمین یا اللہ اپنے حبیب دی صدقہ کے ہر مسلمان تیرے اپنے حبیب دی انددہ انہوں اپنا کارتا فرما آمین اور اس کارڈی پریشان نے دور شہ المہر یا اللہ سن سارے نہ اس محفیٰ پاک دے صدقہ انہوں نورانی اور روحانی حسنی دے صدقہ اپنے کارتے دیارے تحفیق اطاف فرما حضور دے روزت حاضروں کے میں خدمتا ہونہوں ڈ pallay یا اللہ اس محفیٰ پاک دے صدقہ سن نشارے م potent پاندے وقت بعدمار مانتا فیق اطاف فرما رزکِ حلال اطاف فرما سدکِ مقال اطاف فرما یا اللہ اپنے حبیث جسان کے کاری اپنے جب غائش صاحب نے فرمایا جنہ دے باددن وندہ نے شاہ صاحب نے فرمایا انہ دے خدمت کر کے یا اللہ جنت خلیم توفیق فرما جنہ دے باددن بنیتو تشریف علیہ جو کہنے انہ دعا سے اس حال سواب کر کے برشن توفیق حتا فرما اسے معافل پاک دست کا یا اللہ سانو اس کے رسول عطا فرما محبتِ اصور اور سانو جڑے سانو رہبر نے سچے نے انہ دے عقیدت عطا فرما اور انہ دے عملوں دے کے سانو جو سر بڑھنے توفیق حتا فرما جسے نگائے سرمایا ہے ہر انسان اپنے رسول دی محبت در دلچہ رکھ دا ہے انہوں اس ورسول دے بھی چلنا چاہیے دے یا اللہ حضور دی سنت و سیدھ اپنے انہوں نے توفیق حتا فرما اجائے سمار فدہ صدق سارے گناہ نمار فرما نیکی دی توفیق حتا فرما یا اللہ جنہیں دوست آئے ہیں سارے انہیں اپنے دلی مرادنہ پوری ہیں فرما یا اللہ اپنے حبیب جسد کر گئے انہوں نے سارے انہیں مشکور ہیں کہ انہوں نے تشریف لے آئے ہیں اللہ تعالی انہوں نے باب برکتا ہے اپنے انہوں نے چوڑیاں بڑھے اور انہوں نے رحمتا نہ نوازے اور اپنے حبیب جسد کر کے ہر قسم دی پریشانی دوش رمائے ہیں یا اللہ اپنے حبیب جسد کر کے اپنے حبیب جسد کر کے اپنے جس قاضنوں مقصر لے کرنے وہ چوڑا فرما اور اپنے حبیب جسد کر کے اس ملکوں پاکستانوں اسلام دا گہوارا اپنے حبیب جسد کر کے ایسے حکمرانہ تا فرما جوڑے کہ تیرے محبوبی محبت تلکنے والے نے جوڑے تیرے محبوبی عقیدت تلکنے والے نے تیرے محبوبی پیار کرنے والے نے اور انصاف اور قریب بندہ قریب پرور نے اپنے حبیب جسد کر کے یا اللہ ایسے حکمرانہ تا فرما اور اگلیکشن آرینس عوضے ویچو یا اللہ سانو اوہ بندے چونے دے جوڑے کہ ایماندار نے اور سچے نے اور جنہ میں اپنے دینا ایمان دی دولنہ جلس افراز نے اپنے حبیب جسد کر کے یا اللہ مہارنو کلمن سی کریں حضورت دی زیارت و مشہر فرمائیں قبرچ حضورت دی پہچان عطا کریں حشن حضورت دی لوائے امتر لگ عطا فرمائیں حضورت دی شفاعت قورا ساڑا مقدر براما آخر تے اپنا دیدار دے کے کام جابی عطا فرمائیں مائیم پرگ اللہ کے تدریائی رحمتی جائے کے فضل ترس چے باشد مناہمہ اول خیر آخر خیر صحر خیر باطن خیر وصل اللہ تعالی رسولی خیر محمد والا آلہ وصحاب جمعین میں ایک پھر دفع سارے حباب دچ دلی طورت شکریہ دا کردہ تو اس تشیب لے آکے اس محافظ اللہ تعالی بخشی اللہ علیہ وسلم